کشمیر میں موسم چلچل آنے والا ہے اور اس چلچل کی شروعات سب سے پہلے گلمرگ میں ہوئی اور جہاں آج سفید چادر سی بچھی ہوئی تھی اور اس کے بعد میدان انلاکوں کی بات کرتے ہیں تو میدان انلاکوں میں آج کل شام سے ہی جو ہے بارشوں کا سلسلہ روا دماغ تھا وہی آج سری نگر کی بات کرتے ہیں اور سری نگر میں ابھی حلقے درمیانہ درجہ کی بارب آہ آہ بارشیں ہو رہی ہے لیکن آپ کو بتا دے اس وقت جہاں گھر ملو بسات پہلے ہی لوگوں تو لوگوں نے نکال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چل چلے کلان کی بات کرتے ہیں اس کی آمد سے یہ آہ لگتا ہے کہ شاید اس سرجی سے لگتا ہے کہ اب چلے کلان کا بھی استقبال ہونے والا ہے کیونکہ 21 دیسمر دوہزار توبیس کو جو ہے چلے کلان آنے والا ہے لیکن آج جہاں محکم موسمیات کی پیشنگوئی کی مطابق کل یعنی کہ آج آج تاریخ آہ کی شام آہ شام تک جو ہے موسم اسی طریق سے رہے گا اور کل سے گیارہ تاریخ سے سترہ تاریخ تک جو ہے موسم خوش گوا ر رہے گا اس کے بعد پھر سے موسم کروٹ بدل سکتا ہے اور پھر سے موسم کا مزاج کچھ یوں سے ہو سکتا ہے لیکن آج جہاں مغر شہرہ کی بات کرتے ہو وہ بھی جو ہے بند کر دی گئی ہے کشتوا روڈ کی بات کرتے ہیں سنطور ٹاپ کی بات کرتے ہیں وہ بھی جو ہے آہ وہ راستہ بھی جو ہے آج بند کر دیا گیا ہے کیونکہ برباری کی وجہ سے جامہ کام چڑ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آہ جہاں بیارو بانڈیپورا نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب آہ یہاں سے اس راستے سے کوئی بھی گزرے بھی کیونکہ یہاں پر جو برف ہے وہ جم گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ جہاں اس سردیوں کے موسم میں جاں ٹورسٹ جو ہے وہ آتے رہتے ہیں اور اس سفید چی چادر سے جو ہے اپنی کیمرہ میں کھیچ کر چلے جاتے ہیں اور ہم بھی خوش ہے کیونکہ سردی ضرور ہے اور اس سردی کیوں نہ ہو کیونکہ کشمیر کے اندر موسم بدلتے رہتے ہیں اور اس موسم کے بدلتے کے ساتھ ساتھ آج جمعہ کے دن اور جمعہ کے دن نماز کا وقت ضرور ہے لیکن ہم نے چل کی بات کی اور یہ چل آنے والا ہے اور آپ بھی تیار رہے اب فیرن کا انتظار کریے گا فیرن نکالیے گا اور فیرن لگائیے گا کیونکہ چلے کلان آنے والا ہے دیکھتے رہے ہیں میرے ساتھ دا ریل کشمی نیوز